حکومت کی مذاکری کمیٹی اور جمعیت العلماء نے جو اپنی کمیٹی بنائی ہے اس کے مذاکرات کئی دنوں سے جاری تھی پہلے ہم ٹیلی فونک رابطے تھے اور پھر ان کا ڈیمانڈ آیا کہ اگر حکومت اعلان کر دے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی تو اس کے بعد پرائی منسٹری طرف سے اعلان ہوا کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے کل ہم دو دفعہ جناب اکرم ترانی صاحب کے گھر گئے ایک دفعہ بات ہوئی بہت تفصیل کے ساتھ بڑے اچھے محول میں پھر اس میں تھوڑا ڈیڈ لوگ آیا پھر اس کے بعد رات کو ہم پھر گئے بات ہوئی لیکن وہ بات ہتھ اینڈ تک نہیں پہنچ سکے اور ڈیڈ لوگ جاری رہا تو کل رات بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہماری یہ بات چیز جاری رہی گی اور وہ بات چیز آج بھی جاری رہی اور اللہ کا شکر ہے اور آج خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے دونوں میں ایک ایگریمنٹ ٹیپ آ گیا ہے اس کے مطابق ہم نے ان کو یہ ایگری کر آیا ہے کہ وہ ڈی چوک نہیں آئیں گے اور وہ جو ایریا ہم ان کے لئے الوٹ کریں گے اسی کے اندر رہیں گے اور نہ وہ بلو ایرے کی طرف آئیں گے اس کے ہم نے ایچ نائن میں جو اتوار بازار ہے اس کے ساتھ ایک کھلا گراؤنڈ ہے وہاں پر ایگری کر چکے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنا جلسہ یا جو بھی کرنا چاہے وہیں کریں گے حکومت راستوں میں کوئی ریکارڈ نہیں بنے گی اور حکومت وہاں جو کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی اس میں ریکارڈ نہیں ڈالیں گے اور ایک اچھے مال سے ہمارا معاہدہ تیب آ گیا ہے وہ مجھے یقین ہے کہ جمعیت علماء پاکستان اور ان کے ساتھی آئین کے جمعیت علماء اسلام آئین کے دائرے میں رہ کر اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا پروگرام چلائے گی اور جو سپریم کورٹ اور ہائیو کورٹ کے فیصلیں اس کے مطابق اس پر مکمل عمل درامت کریں گے اور یہ یقین دانی انہوں نے ہمیں کرائی ہے اور آج اگرم دورانی سے پریس کانفرنس بھی ہوئی انہوں نے بھی یقین دلایا کہ ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پرامن پروگرام ہوگا اور ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا جب تک معاہدہ نہیں ہوا تھا یہ خدشہ تھا ابھی کوئی ایسا خلچہ نہیں ہے راستے کھلے ہوں گے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور ان کو اپنا پروگرام چلائے گا جی ای ای ایف کیا وزیراعظم کے استفادے سے تسبب دار ہوگی ہے دیکھیں ہماری ان سے کل بھی دو میٹنگز ہوئیں ٹیلی فونک باتیں ہوئیں آج بھی رابطہ رہا ہے کوئی ہمارے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر استفادے یا ارلی الیکشن ہو یہ بتائیں جس طرح آپ نے یہ ایچ نائن مطلب پشاور مورڈ یہ اتوار بازار کے ساتھ روڈ پہ نہیں ہوگا نہیں ان سے جو معاہدہ ہے اگزیکٹ جگہ بتا دی ہے وہاں پر کافی کھلا گراؤنڈ ہے کوئیس تیس اکڑ کی زمین اتوار بازار کے جو پارکنگ ہے اس کے ساتھ ملکہ جو گراؤنڈ ہے وہاں پر کوئی شورٹ ہی کوئی سالسی کسی گراؤنی کلامی ہے یہ ایسے ہے کہ چونکہ ایڈمنیسٹریشن کا کام ہے ایڈمنیسٹریشن اور ان کا ریٹن ایگریمنٹ ہو چکا ہے سائن ہو چکا ہے اور انہوں نے اشورنس دیئے کہ ہم اسی گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے اور آگے اس سے آگے نہیں آئیں گے پریشانی یہ ہے کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں اور اس کے بعد دھنگا دے جائیں گے ایسی کمیٹمیٹ ہے کہ جو انہوں نے تیشتر ٹائم دی ہے اکتیس کو آئیں گے اور یکم کو جلسہ کر کے جائیں گے لیکن ہم یہ اشورنس ان سے لے لیے کہ روڈ بن نہیں ہوگا لوگوں کو تکلیب نہیں ہوگی تعلیم ادارے کھلے رہیں گے کسی کو راستے نہیں روکے جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے اگر وہ بیٹھے رہے ہیں پرامن ان کا حق ہے اپنا اتجاز کرنا پرامن اتجاز ہمارا ڈیڈ لوگ تھا اسی مقام کا تھا کہ کہاں پر ہو یا نہ ہو باقی چھوٹی چھوٹی باتیں جب ایک معایدہ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں خود ختم ہو جاتے ہیں یہ معایدہ سر آپ کا سب جی ایو آئی سے ہوا ہے یا تمام اپوزیشن جماعت کے ساتھ اس وقت آج ایڈمنسٹیشن کا جو ہے جی او اے جی او اے آئی کا ریپریزنٹیٹیو ہے لائر ہیں ان کے درمیان جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ کہاں جلسے کی اجازت کی تو سارا معایدہ ان رائٹنگ آگیا ہے اور انشاءاللہ کاپیز آپ کے پاس پہنچ جائیں گے سب یہ بتائیں کہ کنٹینر آپ کا بچھوارے ہیں بس اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا کنٹینر ہو یا نہ ہو یہ کیونکہ جب تک ہم دیکھیں گے کیا وہ اپنے معایدے پر پورا اترتے ہیں تو کنٹینر یہ معایدہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے لیکن ریٹن کام ایڈمنسٹیشن کا ہے کیونکہ فیصلے اور عمل انہوں نے کرتے ہیں میرے خواہر میں نہ کوئی ڈیل ہے ہم نے پہلے کہا ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم جمہوریت میں ہر ایک حق ہے کہ اپنے آواز بلند کریں اپنا اتجاز کر سکتے ہیں اور ہم یہی بات لے کر ان کے پاس گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق کسی کو نقصان نہ پہنچے کوٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق رکاوٹ نہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں لیکن آپ ہمیں یہ ذمہ داری دیں کہ کسی املاک کو نقصان نہیں ہوگا کسی انسان کو نقصان نہیں ہوگا روڈ بلوک نہیں ہوں گے کوئی رکاوٹ نہیں آئیں گی تو وہ معایدہ ہو چکا ہے دیکھا ہمارے ساتھ ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ تھا کہ کہاں پر کیونکہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ کسی صورت میں ہم ریڈ زون میں اجازت نہیں دیں گے اسی پر ڈیڈ لاغ تھا اس سے وہ پیچھے آٹ گئیں اور انہوں نے ایک جگہ خود ہی چوائس دی ہے ہم نے دیکھا ہے آج اور اس کو اپروول دے دی تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہم نے ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے اگر وہ دھرنا کرتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے لیکن پر امن ہونا چاہیے یہ گرانٹی ہم چاہتے ہیں ہم نے اینا رو نہیں ہے آپ نے دے دیا جو مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم کسی قسم کی اسی بات نہیں کریں گے فیس سیننگ لے کے مولانا جا رہے ہیں اینا رو ہوتا ہے کہ اگر کسی ایسا معاہدہ ہو جس نے کوئی غلط کام کیا اور اس کو سزا مل رہی ہے اور اس کو معاف کر دیا یہ تو حق ہے جمہوری حق ہے ہم نے بھی درنے کیے تھے اور انہوں نے بھی کیے ہم ان کے شکل گزارے ہیں کہ اپنی شرط سے واپس ہو گئے نہیں اصل میں کیونکہ رات کو سارے ادھے در چلے گئے تھے اکراب دورانی صاحب بنو چلے گئے ان کے رشتے میں کوئی ڈیتھ ہو گئی تھی اور باقی اس وقت موجود نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں بات فیصلہ اور انہوں نے اپنی پارٹی سے کوئی اعتماد میں لیا ہوگا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں جب ہم آئے تھے یہ سپورٹس گراؤنڈ کے پاس تو اس کے بعد گورنمنٹ نے اس وقت انٹیریر منسٹر نے میرا خود ڈیریکٹ آنٹیک تھا انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ان کے اجازت کے مطابق ہم ادھر آئے تھے آگے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو مذاکرات ہوں گے مسئلہ کوئی نہیں ہوگا تو کوئی مذاکرات نہیں ہوگا